موسیقی شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اسلاموفوبیا کے خلاف متفقہ قرارداد منصور ہوئی اقوام متحدہ میں قرارداد بھی پاکستان نے پیش کی ہم نے کہا نبی اکرم کی شان میں گستاخی کا سلسلہ بند ہونا چاہیے نفرت انگیز بیانیے کو لگام دینی چاہیے وزیر خارجہ نے کہا کہ وزیراعظم نے اسلاموفوبیا کے برتے روچھان کا تقریر میں ذکر کیا اور پاکستان کی کاوشیں بلاخر رنگ لے آئیں الحمدللہ دنیا نے ہمارے موقف کو تسلیم کیا ہے ہماری تجویز پر پندرہ مارش کو اسلاموفوبیا کے تدراک کا دن منایا جائے گا انہوں نے زور دیا کہ اچھی پیش رفت ہے عمل درامت کرنے میں دیگر ممالک سے مل کر آگے بڑھیں گے وزشتہ روز اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی نے اسلاموفوبیا کے خلاف پاکستان کی قرارداد منظور کی گئی تھی قراردار جنرل اسیمبلی میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے اوائی سی کے ستاون ممالک کی جانب سے پیش کی روس اور چین سمیت آٹھ دیگر رکن ممالک نے بھی قرارداد کی حمایت کی منیر اکرم کا کہنا تھا کہ اسلاموفوبیا دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے اس دن کو بنانے کا مقصد تقسیم نہیں بلکہ متحد ہونا ہے